صلی علیہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہی الزہن والتنبیح وبعدنی فیہی من الصفاہ والتنبیح واجعلنی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد یہ تیسرے روز کی دعا ہے ماہ رمضان کی ماہ رمضان کے تیسرے روزے کی یا تیسرے دن کی دعا اللہم ارزقنی فیہی الزہن والتنبیح خداوند عالم میں ظاہری چیزوں سے رک گیا ہوں اب مجھے معنوی روزی توجہ اور ذہن اتا کر توجہ اور اقل اتا کر اور مجھے دور رکھ جب تیری توجہ آ جائے مجھے دور رکھ احمق پن سے گمراہی سے اور خداوند عالم میرے لئے نصیب ہر خیر کر چاہے نعمت ملنے کی صورت میں ہو یا نعمت لینے کی صورت میں ہو تنزل فیہی بجود اک اور یہ تیرا خیر مجھ پہ نازل ہو اپنے جود و کرم سے یا اجود الاجودین بس آج کے دن بندہ مانوی طور پہ ہشیار ہونا چاہتا ہے یہ رزق لینا چاہ رہا ہے کہ میں مانوی روزی سے رکوں گا نہیں خدا بند عالم اگرچہ تُو نے ظاہری روزی سے تُو نے روکا ہوا بس آج کے دن بندہ ہشیار ہونے کی روزی مانگ رہا ہے یہ ہشیاری مادی نہیں ہے یہ ہشیاری مانوی ہے مانوی ہشیاری ہے بیداری ہے توجہ ہے بس بیداری اور توجہ کی روزی مانگ رہا ہے اگر حافظہ ضعیف ہو جائے انسان کا تو توجہ نہیں رہتی توجہ نہ ہو انسان تو انسان حساب بھی غلط لگائے گا حساب بھی غلط لگائے گا اگر انسان کا حافظہ ضعیف ہو جائے تو انسان جھوٹ بولتا ہے اگر انسان کا حافظہ ضعیف ہو جائے تو نام حرم کی طرف نگاہ کرے گا اگر انسان کا حافظہ ضعیف ہو جائے تو غلط آبان ذو کو سنے گا بس آج کے دن بندہ مانگ رہا ہے کہ میرے حافظے کو کم نہ کر خدا بن جالا بلکہ میرے حافظے کو بڑھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں اور تم اس امت کے باپ میں اور تم اس امت کے باپ ہیں اس وقت امام علیہ السلام موجود تھے وگر نہ تمام آئمہ علیہ السلام ہمارے مانوی باپ اور جناب زہرہ یا جناب زینب صلی اللہ علیہہ مانوی مائیں ہیں اگر ہمارا حافظہ ضعیف ہو تو مانوی ماباپ کو بھی نہیں پہچان پائیں مانوی ماباپ کو بھول جائیں گے بس بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے حافظے کو قوی کرے توجہ کی روزی مانگے اور اپنے ہر کام میں تقوی کی ریایت کرے تقوی کی ریایت کے لیے توجہ اور ذہن ضروری تبی بندہ روزی مانوی مانگ رہا ہے کہ خدا بند عالم مجھے توجہ دے دے تاکہ میں اپنے مانوی ماباپ کا لحاظ کروں اور تقوی کی ریایت کروں ہر معاملے حافظہ ضعیف ہو تو انسان صفیح ہے احمق صفیح ہے احمق ہے احمق شخص چیز کی قیمت صحیح نہیں لگا احمق شخص وہ ہے جو چیز کی قیمت صحیح نہ لگا ہے اپنی زندگی کو بغیر عوض کے بیچے یا ایسی قیمت میں بیچے جو متعون کلیل جو متعون کلیل ہے بس تمام گمراہیوں کو صفاحتوں کو اپنانے والا صفیح کہلاتا ہے جس کے پاس توجہ نہ ہو اور تمام گمراہیوں اور صفاحتوں کی بنیاد ہے دنیا سے محبت دنیا سے محبت کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب الدنیا راسکل لخطہ ان دنیا کی محبت ہر خطہ کی جڑ صفاحت سے دوری کے لیے کیا کریں کیا کریں کون سا کام کریں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صفاحت کی دوری کے لیے اور توجہ کو بڑھانے کے لیے فنظر فی ما فالو پہلا کام یہ کر کہ تُو گور کر کہ ظالموں نے جو ظلم کیا ان کا حشر کیا ہوا اول ظالموں نے جو ظلم کیا ان کا حشر کیا ہوا اما انتقلو منتقل کہاں ہوئے وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوا کیسے وہ اطراتے تھے اور کیسے وہ دھنس گئے زمین کہ ان کے آثار مٹ گئے وَآَيْنَ حَلُّو ان کی حالت کیا ہے ان کی حالت کیا ہے کہ اب کس حالت میں ہیں وہ لو وَنَزَلُو اور کہاں وہ گر پڑے ہیں وہ سارا کچھ تمہیں معلوم ہونا چاہیے توجہ تبھی بڑھے گی پس امام فرماتے ہیں فنزو منظرین نہیں توجہ کر توجہ کر انہوں نے ظلم کیا کیا کہاں منتقل ہوئے کیا ان کی حالت ہوئی کس پس مقام میں وہ گر پڑے پس انسانِ صفی انسانِ حکیم کو بابِ حکمت کو شہرِ حکمت سے تعلق رکھے گا یا نہیں رکھے گا بابِ حکمت سے شہرِ حکمت سے کوئی تعلق نہیں رکھے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا صفی کا تبھی آج کے دن دعا کیا ہے سب سے پہلے روزی بندہ طلب کرے توجہ کی ذہن کی دوسری روزی طلب کرے صفاحت سے احمق پن سے دوری وَبَاِدْنِ فِيهِ مِنَ السَّفَاحَتِ وَالْتَمْوِي خدا وَنْدِ عَالَمْ مُجھے دور کردے احمق پن سے اور گمراہی سے احمق پن سے اور گمراہی سے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صفی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے اول اس کی ضرورت کیا ہے وہ نہیں جانتا اول دو اپنی محتاجی کو دور نہیں کر سکتا اپنی محتاجی دور کہاں کرے یہ بھی نہیں معلوم اسے یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی محتاجی کو دور کون کرے گا تین چیزیں صفی شخص امام فرماتے ہیں تین لحاظ سے ضرورت کو نہیں پہچانے گا میری ضرورت کیا ہے میرے مانوی ماباب میری ضرورت ہے وہ اسے نہیں جانے گا اپنی محتاجی کو دور نہیں کرے گا دوم یہ بھی نہیں جانے گا کہ محتاجی کون دور کرے گا یہ تین چیزیں اگر نہ ہو انسان کے پاس تو صفی ہے آمک ہے آخر میں کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي نصیباً آج کے دن کی دعا وَجْعَلْ لِي نصیباً مِن كُلِّ خَيْرٍ خدا ہر خیر میرے نصیب میں فرما ہر خیر میرے نصیب میں فرما جو تُو نازل کرے گا اپنے جود کے ساتھ سب سے بڑا خیر ہماری نگاہ میں کیا سب سے بڑا خیر آج کے دن اگر ہم مانگیں وہ یہ عارض ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جناب سلمان کے لئے فرمایا سلمان و منہ آہل البیت ہمارے لئے بھی مانگ کہیں منہ آہل البیت یہ سب سے بڑی عارض ہو یہ ہے کہ ہم صفحہ سے دور ہوئے ہیں احمق پن سے دور ہوئے ہیں بعض مردوں کے لئے آیا آئیمہ علیہ السلام نے فرمایا بعض مردوں کے لئے منہ آہل البیت اور بعض عورتوں کے لئے آیا جناب فضا کے لئے منہ آہل البیت یعنی راستہ کھلا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لئے آئیمہ نے فرمایا ہو منہ آہل البیت بلکہ منہ آہل البیت سورہ دہر کے مطابق جناب فضا بھی بس اس کمال کے مرحلے کی ہم سب کو آرزو ہو اور اس آرزو کے لئے کوشش بھی کریں ہم روزہ بھی رکھیں ہم روزہ ہمارا اس کمال کے مرحلے تک پہنچنے کے لئے ہو حدیث کسی میں آیا ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے فَلْمُؤْمِنُوا مِنِّي وَأَنَا مِنُوا مومن مجھ سے ہے میں مومن سے یعنی معاملہ سب کے لئے راستہ خلال سب کے لئے ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر مقداد ہے یا فضا ہے یا امار یاسر ہے ایسے لوگ ہیں جابر بن یزید جافی ہیں ایسے لوگ ہیں جو منہ آہل البیت ہیں خداوند عالم حدیث کسی میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْمُؤْمِنُوا مِنِّي وَأَنَا مِنُوا مومن مجھ سے ہے میں مومن سے بس راستہ کھلا ہے روزی خدا کی تقسیم ہو رہی ہے میرے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ میں روزی کتنی لے سکتا ہوں بس آج کے دن ہم اس پہ سوچیں کہ ہم ہو سکتے ہیں فَلْمُؤْمِنُوا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ مومن مجھ سے ہے اور میں مومن سے ہوں وَصَلُّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ اَحْلِ بَيْتِ